اسلام علیکم میرے سب ہی دیکھنے اور سننے والوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے بھلے جنگے ہوں گے ناظرین بہت وویلہ مچایا پورا میڈیا نے پورا میڈیا نے سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا نے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر کہ عمران خان بہت کرپٹ ہے عمران خان کی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان کا پوری دنیا میں مقام گر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لفافہ مافیا میڈیا بہت چلاتا رہا بہت لے دے کی انہوں نے عوام کو عمران خان کے پیچھے لگا دیا وہ سیاستدان جو کرپشن کے بادشاہ کہلاتے ہیں ایسے سیاستدان جو کرپشن کے بادشاہ کہلاتے ہیں جو مافیا ہیں جو سیسیلین مافیا ہیں جو یہاں پہ خونی ہیں لٹے رہے ہیں چور ہیں ناظرین وہ سب سیاستدان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے چلانا شروع ہو گئے اسی بکاؤ میڈیا کے اوپر کہ عمران خان کی جو حکومت ہے عمران خان جو ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرپٹ ہے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے تو انہوں نے مان لیا ناظرین عمران خان کی دیانت صداقت اور سچائی کے اوپر تو سبی قسمیں کھانے کے اوپر تیار رہتے ہیں ہر ٹائم کے اوپر ایک ایسا مسلمانوں کا لیڈر جو پہلی بار امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے دشمند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اس کے اوپر ایسا گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے ان لوگوں کو شرم تک نہ آئی اور ان لوگوں کو بھی شرم نہ آئے جو پچھلے ستر سال سے انہی دہشتگردوں کا انہی لٹیروں کا انہی چوروں کا انہی مافیا لوگوں کا ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو برباد کرتے چلے آ رہے ہیں ناظرین یہ بوڑے کرپٹ پولیٹیشن شیطان نماب پولیٹیشن بدنما چہروں والے پولیٹیشن گندے بدبودار پولیٹیشن جو ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرف سے کسی جگہ سے عمران خان کے خلاف کوئی رپورٹ آ جائے کچھ آ جائے ان کو کہنے کے لیے تاکہ یہ اس کے اوپر چڑھ دھوڑیں اور لوگوں کو اس کے خلاف بڑکانا شروع کر دیں آپ لوگوں سے میری گزارش ہے چاہے کسی بھی قسم کا پروپاگنڈا ہو جائے عمران خان کے خلاف آپ لوگوں نے متحد رہنا ہے آپ کو احساس ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے آر ریڈی یہ بتا دیا ہے کہ وہ رپورٹ عمران خان کی حکومت کی رپورٹ نہیں ہے تو سمجھ دار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ رپورٹ کس مافیا اور کس چور کی حکومت کی ہے آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو پتا ہے